السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا و السلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة النحل کی آیت نمبر ایک سو اکیس بائیس تئیس اور چوبیس ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکر اللہ ان امہی شاکرن شکر کرنے والا شاکر ہم نام بھی رکھ لیتے ہیں مسلمان شکر کرنے والے کو کہتے ہیں لفظ شکر بھی بنتے ہیں پیشین کافری شاکر اللہ ان امہی وقفہ کرنے کے ذریعے سے پڑھیں گے نون آئین میم ہے تو نعمت بن سکتا ہے یہ جمع ہے اس کی شکر کرنے والا اس کی نعمتوں کا اجتباہ ہو اس نے چن لیا اسے اجتباہ جو ہے اردو کا لفظ مجتباہ بن سکتا ہے یہ ہم مسلمان اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں مجتباہ مصطفیٰ یہ دونوں کے معنی چنہ ہوا یہ مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ ہر نبی کی صفت بھی ہے کہ وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں وَحَدَاهُ اور اس نے ہدایت دی اسے الَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ سیدھے راستے کی قرف یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے پچھلے سبق میں اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا اس نے اسے چن لیا اور اس نے سیدھے راستے کی اسے ہدایت دی وَعَتَانْ وَعَتَئِنَاهُ اور ہم نے عطا کیا اسے ہم نے دی اسے فِي دُنیا دُنیا میں حَسَنَا بلائی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةً اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ السَّالِحِينَ سَالِحِينَ لوگوں میں سے ہے یعنی نیک لوگوں میں سے ہیں اگلی آج دیکھیں سُمَّا أَوْحَيْنَا پھر ہم نے وحی کی اَوْحَيْنَا کو دیکھیں تو وَاْحَا يَا اس میں موجود ہے وحی الہی کا آپ کی طرف یہ کسے کہا جا رہے ہیں پیارے نبی جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی نتابے کہ آپ اتبا کریں آپ پیروی کریں نتابے کو دیکھیں تو علف تابا علف لگا دیں اور آئین اتبا بن جاتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ایک طرف ہونے والا تھا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے یہ آپ نے پیچھے بھی پڑا ہے ایک دو دن پہلے اِنَّمَا جَوْئِلَا بِلَا شُبَاب بنایا گیا جعالہ کو پیسو کیا گیا ہے جو اِلَا اَسْحَبْتُو عَلَلَّذِينَ ہفتے کا دن ان لوگوں پر عَلَلَّذِي نَخْتَلَفُوا جِنہوں نے اختلاف کیا نَخْتَلَفُوا کو دیکھیں تو خَا تَعْلَامِ اختلاف آپ یہاں سے رام سے بنا سکتے ہیں فِي اسمِ وَإِنَّا رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَا يَحْقُمُوا ضرور حکم کرے گا يَحْقُمُوا کو دیکھیں تو حاق آف می میں حکم کرنا فیصلہ کرنا وہ ضرور فیصلہ کرے گا بَيْنَا هُمُن کے درمیان يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيامَتِ کے دن فِي مَا اسمِ قَانُوا تھے وہ سب فِي ہی اسمِ یَخْتَلِفُون اختلاف کرتے جس میں وہ سب اختلاف کرتے تھے تیرا رب قیامت کے دن ضرور فیصلہ کر دے گا یہ چار آیتیں ہو گئیں آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں آج کے سبق کو بھی پچھلے سبق کے ساتھ ملائیں گے تو سمجھ جائے گی چونکہ عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں پچھلی آیت میں اللہ نے بتلایا کہ وہ فرما بردار تھے اور ایک طرف ہونے والے تھے اور مشرقوں میں سے نہیں تھے اگلی ان کی شفت یہ بتائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا شکر چھوٹی بات نہیں اللہ کی عبادت ہے یہ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ تا کرتا ہے اور جو اللہ کی شکویں شکایتیں کرتا رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے تو اس لئے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اگر کسی کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے تو وہ دو اس بندے کو دیکھے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں وہ دیکھے جس کا ہاتھ بھی ساتھ نہیں ہے تو اللہ کے نعمتوں کی طرف آپ کی نظر جائے گی آگے فرمایا کہ اس کو اللہ نے چن لیا کس کو ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی یہ اللہ کا کتنا انعام ہے ان پر کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو ہدایت دی میں نے اس کو چن لیا اور وجہ کیا تھی کہ وہ شرق سے گریز کرتے تھے وہ حنیف تھے وہ شرق کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف جانے والے اور اللہ نے اسی لئے پچھلی سبق میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے کہا ابراہیم ایک امت ہے ایک آدمی کو اللہ نے امت فرمایا آگے فرمایا پھر جیسے مہارا وعدہ ہے جو اللہ کی طرف آتا ہے پھر ہم اس کو دنیا میں بھلائی دیتے ہیں ہم نے اس کو دنیا میں بھلائی دی ہم بھی اگر اللہ کی طرف آ جائیں دنیا کے پیچھے نہ لگیں اللہ کے مقابلے میں تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے گا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے تھا اللہ ہمیں بھی آخرت صالحین میں سے بنانا پھر آگے اللہ نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا پھر ہم نے آپ کی طرف وعی کی اللہ نے وعی کر کے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کہ جو احکامات تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی دے دیے گا اور یہ کتنا بڑا انام ہے کہ آخری نبی نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں اصل میں انہوں نے شرک میں لا جواب شرک کے خلاف کارنامے سر انجام دیئے نمرود کے دربار میں بھی وہ دلائل دیئے کہ نمرود حقہ بقا رہ گیا جب آپ نے فرمایا کہ میرا رب مشرق کی طرف سے سورے نکالتا ہے تو ذرا مغرف سے نکال کے نہ اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پھر اپنے باپ کی بھی نہیں مانی شرک کے مقابلے میں آذر کی لیکن اللہ کی طرف ڈٹے رہے تو پھر اللہ نے ان کو یہ انام دیا دیکھ لیں نماز کے اندر بھی جو ہم نماز پڑھتے ہیں درود پاک میں ہم کہتے ہیں اللہ تو سلامتی بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے تو انہیں سلامتی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر اور نبیوں کی کفیر تداد ابراہیم علیہ السلام کی آل سے بنی ہے تو اگلی آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں پر ہفتے کے دن کو بنا دیا گیا ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے اصل میں تو اللہ نے جمعہ کو ان کا عبادت کا دن بنایا تھا لیکن انہوں نے اختلاف کر کے ہفتے کو بنا دیا پھر ہفتے والے دن بھی وہاں پہ نہ ڈٹے رہے جب اللہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے مچھلیاں نہ پکڑو تو انہوں نے ہلا بہانہ کیا ایک ہوتا ہے غلطی کرنا اور پھر غلطی کو غلطی ماننا یہ ہے تو جرم لیکن چھوٹا جرم ہے اگر بندہ اس طرح کرے تو کبھی اللہ سے معافی بھی مانگ لے گا توبہ بھی کر لے گا اگر کوئی غلطی کو غلطی ہی نہ کہے گناہ کو گناہ ہی نہ کہے تو پھر وہ کبھی توبہ کی طرف نہیں آتا جیسا کہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے ہفتے کو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی لیکن ایک طلاب میں کٹھی کرتے رہے تو پھر اللہ نے سور اور بندر بنا دیا جیسے کوئی شراب پیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ حرام ہے کبھی توبہ کر لے گا لیکن جو کہے شراب ہے ہی حلال پانی ہے نا یا اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں تو پھر وہ کبھی توبہ کی طرف نہیں آتا تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرا رب بھی شخص صلاف کو دور کر دے گا لیکن کرے گا قیامت کے دنے کہ فیصلہ کر دے گا کون جھوٹا تھا کون سچا تھا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حنیف بنائے ہمیں تمام جو وسائل شرق کی طرف دعوت دیتے ہیں ان سے ہمیں بچا کر ایک اللہ اپنی طرف لگا لے آمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو نہ مانیں خواہ ہمارے اپنے دل کی بات کیوں نہ ہو اور ہم اختلاف کی بجائے اتفاق کی طرف آئیں اور اللہ کی احکامات کو مانیں آمین سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یعصفون وسلام علی المسلم والحمدللہ رب العالم رب العزت